یہ تصویریں سرکریوں میں بھی ہیں اور سوشل میڈیا پر بھی ان سے آپ کا باق خبر ہونا بھی ہے ضروری ہے کیونکہ چوراہے پر انہی کی چرچہ ہے اترا کھنٹ کے کھٹیما میں کئی لوگ ابھی بھی ہولی کے رنگ میں رنگیں نظر آئے دراصل یہاں ہولی کا کی گود میں بیٹھنے والے پرحلاد کے بچنے کی خوشی میں یہ ہولی منائی جاتی ہے اس دوران لوگوں نے ٹولی بنا کر پھاگونی ہولی کے رنگوں بھرے بھجن گائے اور ڈانس کیا جس سے اس خاص موقع پر یہاں الگ ہی رونگ بکھی یہ لوگ یہاں کی تھارو جنجاتی سے تعلق رکھتے ہیں راجستان کے پالی میں نوراتر کے موقع پر کچھ چھاتروں نے بھگوان کی جھانکی لگائی دوران انہوں نے مکہ اور باجرے سمیت دوسرے موٹے اناج کا بھی زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے کے لئے لوگوں کو پریریت کیا ساتھ ہی ان کا اپادن بھی بڑھانے کا سندیج دیا اس کے لئے یہ بچے بھگوان کے بیش میں نظر آئے اور اپنے سامنے یہ موٹا اناج رکھا تاکہ لوگوں کو یہ پتا چل سکے کہ ان کی ہمارے جیون میں کتنی اہمیت ہے مانا جاتا ہے کہ موٹا اناج سواستے کے لئے کافی پوشک ہوتا ہے یعنی شریر میں ہونے والی کئی کمیاں اس اناج سے دور ہو جاتی ہیں یوپی کے سنبھل میں اپنے قد اور شادی کی وجہ سے سورکھیوں میں رہے محمد ریحان کے گھر میں ایک ننہی پری آئی ان کی پتنی نے بیٹی کو جنمی دیا جس کے بعد مٹھائی بانٹ کر یہ خوشی منائی گئی ریحان کا قد ساڑھے تین فیٹ ہے جبکہ ان کی پتنی تہسین کی لمبائی تین فیٹ ہے بتایا گیا کہ تہسین اور ان کی بیٹی پوری دھرہ سوست ہیں اس خاص موقع پر ان کے پریوار میں خوشی کا ماحول ہے محمد ریحان پچھلے سال تب سورکھیوں میں آئے تھے جب انہوں نے اپنے کم قد کی وجہ سے شادی نہیں ہونے کی بات کہی تھی حالانکہ پھر جب سوشل میڈیا پر ان کی شادی کروانے والی اپیل کی خبر پھیلی تو رامپور کی تہسین کے ساتھ ان کا نکاح کرا دیا گیا گجرات کے گیر سومناتھ میں ایک شیر کا کتوں اور گائیوں سے بچ کر بھاگنے کا ویڈیو سامنے آیا اس ویڈیو میں دکھ رہا ہے کہ یہ شیر گاؤں میں گھسا اس کے بعد کچھ کتے اس کے پیچھے لگ گئے پھر جب وہ وہاں سے آگے بڑھا تو سامنے سے گائیوں کا جھنڈ آ گیا یعنی آگے گائے اور پیچھے کتے ایسے میں اس شیر نے ترنت وہاں سے بھاگنے میں ہی اپنی بھلائی سمجھی یوپی کی مینپوری زلہ جیل میں مہلا قیدی آرٹسٹ بن گئی دراصل یہاں ایک زلہ اتفاد یوجنا کے تحت مینپوری زلے کو مکہ منتری یوگی آدھے تیناتھ نے تارکشی ادیوگ میں سیلیکٹ کیا تھا اسی ادیوگ کو بڑھاوا دینے کے مقصد سے یہاں کی زلہ جیل میں انیس مہلا قیدیوں کو یہ تارکشی کلا کی ٹویننگ دی جا رہی ہے اس میں پیتل تامبے اور چاندی کی تاروں کے ذریعے لکڑی پر الگ الگ کلاکتیاں اکیری جاتی ہیں ان قیدیوں کو یہ ٹریننگ ماسٹر وینود کمار شاک کے دے رہی ہیں جنہیں تارکشی ہسکلا میں راشوپتی پورسکار سے بھی نوازہ جا چکا ہے آنے والے دنوں میں ان کلاکتیوں کو سارو جنک کر ان کی بکری بھی کروائی جائے گی